جنوبی پورتغال میں جب رات گہری ہوتی ہے تو موریسیو نوگیرہ جیسے ماہگیروں کے لیے یہ بہترین وقت ہوتا ہے وہ آکٹوپس پکڑنے کی خاطر ویلا ریل دیسانتو انٹونیو کے ساحل سے دو نوٹیکل میل دور مکلتے ہیں پورتغالی علاقہ الگریف آکٹوپس پکڑنے کی بہترین جگہ ہے آکٹوپس کا شکار ہمارا آبائی پیشہ ہے میرا بھائی بھی یہی کام کرتا ہے یہ ایک سخت کام ہے سمندر آپ سے سخت مطالبات کرتا ہے آج رات ہوائیں تیز ہیں اور لہریں خطرناک اس لیے کام کچھ مشکل ہیں لیکن خاندانی روایتوں کا پازدار موریسیو پر عظم ہیں چوالی سالہ یہ ماہگیر آج بھی پورانے طریقوں سے آکٹوپس کا شکار کرتا ہے یعنی مٹی کے بنے برتنوں سے ماہگیری کا یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے آکٹوپس مٹی کے جگ میں سو جاتی ہیں اور کسی وقت بھی تیر کر باہر نکل سکتی ہیں دوسری طرف جال ہی جال ہیں لیکن اب آکٹوپس کی شکار کے نئے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں جن سے زیادہ تعداد میں شکار ممکن ہو گیا ہے چالیس سال پہلے آکٹوپس کے شکار کے لیے کوئی جال نہیں تھا صرف مٹی کے برتن تھے میرے والد کہتی ہیں کہ تب پورا سال یہی آکٹوپس ملتی تھی اب پنجروں اور جدید طریقوں کے تحت آکٹوپس پکڑنے کی وجہ سے ہم جیسے افراد کو مسائل کا سامنا ہے الگریب کے علاقے سامتا لوگیوں میں آکٹوپس کا بڑے پیمانے پر شکار کیا جاتا ہے یہاں جوکین آلویرہ پنجروں کی مدد سے شکار کرتے ہیں ستاون سالہ آلویرہ کا کہنا ہے کہ آکٹوپس کے شکار کے لیے پنجروں کا استعمال انتہائی آسان ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے دن کے وقت بھی آکٹوپس کا شکار آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے آکٹوپس ان پنجروں میں پھنس جائیں تو وہ نکل نہیں سکتی سن دو ہزار تک میں بھی مٹی کے برطنوں کی مدد سے ہی انہیں پکڑتا تھا پھر میں نے جال استعمال کرنا شروع کیے تو کام آسان ہو گیا اب آکٹوپس کا شکار مشکل نہیں رہا ہے دوسری طرف روایتی طریقے سے آکٹوپس پکڑنے والے موریسیو مشکلات کا شکار ہیں اور ان کی آمدنی بھی کم ہو گئی ہے وہ اب ایک رات میں پچاس آکٹوپس پکڑتے ہیں یعنی ستر کلو لیکن مارکٹ میں اس جنس کی مانگ بڑھ رہی ہے آکٹوپس کی طلب میں اضافہ ہوا ہے لوگ اسے کھانا چاہتے ہیں سپین اور پرتگال میں یہ خاص پکوان ہے تہم نئی طریقوں کے ساتھ آلودگی میں بھی اضافہ ہوا ہے اب مٹی کے روایتی برطنوں کی جگہ پلاسٹک کے کنٹینر سے استعمال کیے جا رہی ہیں جس کی وجہ سے سمندر میں زیادہ پلاسٹک جا رہا ہے پرتگالی علاقے الگریف کی مرین بائیولوجسٹ مفادہ رنگال فکرمند ہے وہ پلاسٹک کے استعمال کے خلاف ہیں سمندروں میں مایکرو پارٹیکلز کی تعداد پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکی ہے وہ ماہ گیری کے لیے پائیدار طریقوں کے حق نہیں ہیں کہا جاتا ہے کہ سمندر میں جانے والے کل پلاسٹک کا ستائیس فیصد دراصل ماہی گیری کی وجہ سے ہی سمندر میں مل جاتا ہے اگر آکٹوپس پکرنے والے پلاسٹک کے یہ کنٹینرز بھی سمندر میں ضائع کیے گئے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا آکٹوپس کے شکار کا مقابلہ سخت اور مشکل ہے تہاں ماحول دوست موریسیو اس مقصد کیلئے روایتی طریقے ہی اختیار کریں گے وہ کہتے ہیں کہ بے شک وہ زیادہ دیر تک کام کریں اور کم شکار کریں لیکن وہ پلاسٹک کا استعمال نہیں کریں گے زیادہ محنت اور انرمندی سے آپ مناسب کمائی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو سردی اور خراب موسم میں بھی کام کرنا ہوگا تب ہی ایسا ممکن ہوگا موروسیہ کا کہنا ہے کہ آکٹوپس کے شکار کا ان کا روایتی طریقہ ہی مستقبل ہے انہیں امید ہے کہ الگاریو میں سمندروں کے تخفض کے لیے اس طریقے کو لازمی قرار دے دیا جائے گا موسیقی